ماہ مقدس کی راتوں میں سے ایک رات لیلت القدر کہلاتی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر رب زلجلال کی طرف سے ہونی والی خصوصی انایات میں سے ایک عظیم انایت اور رحمت ہے قرآن مجید میں اس رات کو ہزار مہینوں سے امزل قرار دیا گیا ہزار مہینوں کے تیراسی برہس چار ماہ بنتے ہیں جس خوش نصیب نے اس رات کو عبادت میں گزارا جس نے گویا تیراسی برہس چار ماہ سے زیادہ زمانہ عبادت میں گزارا پہلے امتوں کی عمرے سے اکروں سال ہوتی تھی اگر کوئی عمال سالح میں ان کی برابری کرنا چاہے بھی تو یہ اس کے لیے ممکن نہ تھا مگر اب بکائنات نے خیر المم کو یہ مقدس شب شب قدر مرحمت فرما کر امم سابقہ کے ساتھ عبادت میں برابری بلکہ آگے بڑھ جانے کا سمان پیدا فرما دیا اگر کسی خوش بہت کو زندگی بھر میں صرف دس راتیں ہی عبادت میں گزارنے کی توفق نصیب ہو جائے گویا 837 برس چار ماہ سے بھی زیادہ زمانہ کامل عبادت میں گزارنے کا شرف حاصل ہوا کیا کوئی ٹھکانہ ہے اس رحمت کا پھر بھی اگر ہمیں اس رات کی عظیم فضیلت کو حاصل کرنے کی کوشش نہ کریں اور مہینہ بھر غفلت میں گزار دیں تو کسی کا کیا نقصان ہے اپنی ہی بدنصیبی و محرومی ہے سال بھر دنیاوی منافع کے حصول میں ایک دو سبقت لے جانے کی تاگو دو میں لگے رہتے ہیں اگر یہ ایک ماہ دنیاوی جھمیلوں سے ایک سو ہو کر اپنے رب کریم کو رازی کرنے اور اس کی عبادت میں گزار دیں تو کیا قیامت آ جائے معمولی سے مشرقت رجل سواب کا اتنا بڑا زخیرہ اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے لیے 25 روزے کے وضائف اور عبادات لے کر آئی ہوں ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ لوگوں سے روپیسٹ ہیں چینل کو سبسکرائب کریں نوٹفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو پریس کریں اس کے ساتھ ہی مجھے فیس بک اور انسٹرگرام پہ بھی فالو کریں تو آئیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے تحجد کی نماز کے بعد سو مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے تین مرتبہ درود اتاش پڑھنا ہے اور ایک مرتبہ آپ نے درود لکھی پڑھنا ہے اور یہ سارے درود میں آپ کو پہلے اپنی وضائف فعلی ویڈیوز میں دے چکی ہوں اس کے بعد فضل کی نماز کے بعد آپ نے سو مرتبہ درود ناریہ پڑھنا ہے ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھنا ہے اور ایک مرتبہ سورہ رحمان اور ایک مرتبہ سورہ مزمل پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے تین مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے اور میں آپ کو اپنی پچھلی ویڈیوز میں بتا چکی ہوں کہ اس رہشنے میں جو وضائف اور دعائیں وغیرہ بتائی جاری ہیں خصوصاً اعتقاب والوں کے لیے ہیں باقی حضرات کو اگر وقت مل سکیے آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے اور چارشت کی نماز کے بعد گیارہ مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے چارشت کی نماز کے بعد صلات التصویح ادا کرنی ہے اور صلات التصویح کے بعد گیارہ مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے اور اس کے بعد زہر کی نماز کے بعد گیارہ مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے اور اثر کی نماز کے بعد گیارہ مرتبہ دعا مخرط پڑھنی ہے اسی طرح مغربی نماز کے بعد دکیس مرتبہ آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے اور نماز عوابین کے بعد سو مرتبہ درود ابراہیمی اور ایک مرتبہ دعائے کسیدہ پڑھنا ہے اور پھر اس کے بعد آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے نماز تراوی کے بعد سو مرتبہ تصویہ پڑھنا ہے سو مرتبہ کلمہ تیبہ پڑھنا ہے اور پانچ مرتبہ سرہ ملک پڑھنی ہے چار مرتبہ آیت القرصی پڑھنی ہے گیارہ مرتبہ ایت نامہ پڑھنا ہے اور سو مرتبہ ایت کریمہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے اور یہ تھے پچیس میں روزے کے وزائف اور عبادات امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا کیونکہ نیکی کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے اور مجھے میری فیملی کو اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھیں